اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی ناظرین ہمارے اس خطے میں عشق و محبت کی چند ایسی داستانیں زبان زدہ عام ہے جن کے بارے میں بیسو کتابیں اور سیکڑوں موویز بن چکی ہیں جن میں ہیر آنجا، سسی پنو، رومیو جولیٹ، سونی مہیوال اور لیلہ مجنو کا قصہ بہت مقبول ہے آج کی ویڈیو میں ہم لیلہ مجنو کا مختصر سا رومانوی اور عشق سے لبریس قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا دوستو تاریخی حوالے سے لیلہ مجنو بنیادی طور پر ایک عربی اور اصل داستان ہے اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں کہ لیلہ مجنو دو حقیقی شخصیات تھی مجنو کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کے جاتا ہے قیس ابن الملوح ابن مزاہم ہے اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو آمیر کے سردار کا بیٹا تھا لیلہ کا نام لیلہ بنت مہدی ابن سعاد بیان کے جاتا ہے نظامی گنجوی کے ایک سے لیلہ مجنو کے مطابق لیلہ اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑتے تھے تب ہی ان میں ایک باہمی الفت پیدا ہوئی بچپن میں قیس اور لیلہ دونوں اپنے قبیلے کے بکریاں چراتے تھے اور ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے مجنو کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلہ کی طرف رہتی جس پر استاد سے اسے روزانہ سزا ملتی تھی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلہ کو ہوتا استاد نے یہ بات لیلہ اور مجنو دونوں کے گھر والوں کو بتا دی جس پر لیلہ کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پبندی لگا دی گئی ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلہ پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا مجنو نے لیلہ کا ہاتھ مانگا مگر لیلہ کے باپ نے انکار کر دیا لیلہ کا بھائی تبریز مجنو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر مجنو اس کو جوابن قتل کر دیتا ہے جس پر مجنو کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلہ کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائے گئی کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے بلکہ رشتہ دینے سے انکار کر جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد لیلہ کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے جس پر کیس پاگل سا ہو جاتا ہے جامعہ الازر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلہ و مجنو کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے جیسا کہ ڈاکٹر تاہہ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقع ہے جو کہ عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا دوستو مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو آمیر کے سردار کا بیٹا تھا وہ ایک گورا جٹا خوبصورت اور خوشکفتار نوجوان شاعر تھا کیس نے لیلہ کی اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے وہ نہایت حسین ہے اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ عرے سرمے کی ضرورت نہیں ہے کیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلہ کے والد کے پاس گئے اور لیلہ کا رشتہ مانگا لیلہ کے ماں باپ کو داگے بدنامی گوارانہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اسی دوران قبیلہ سکیف کے ایک نوجوان نے بھی جس کا نام ورد تھا لیلہ کو شادی کا پیغام دیا لیلہ کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا کیس اس قدر مزدرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے کسی قبیلے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے مگر اب کیس لیلہ کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی رفتہ رفتہ کیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا لوگوں نے کیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے کیس کا باپ الملو اسے لے کر مکہ چلا گیا اور حرم شریف میں اسے کہا کہ غلاف کعبہ سے پلپٹ کر لیلہ اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے اس کے جواب میں جب کیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلہ اور اس کی قربت عطا فرما تو الملو کیس کو واپس لے آیا راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر کیس کا باپ ایک بار پھر لیلہ کے باپ کے پاس گیا تاکہ لیلہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ سکے لیکن پھر انکار ہو گیا لیلہ کی شادی اس دوسری لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا لیلہ خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی کیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ لیلہ کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا وہ اپنے وجود کو بھول گیا گوشہ نشی ہو گیا اور پھر ایک دن سہرہ میں نکل گیا لیلہ کو آوازے دیتا پہاڑوں درختوں جنگلی جانور سے پوچھتا کہ لیلہ کہاں ہے اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نکاحوں سے اوجل ہو گیا اس کے گھر والے سہرہ میں اسے ڈونڈتے رہے چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا روایات کے مطابق لیلہ بھی ایک شائرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت برے قصے کو ایک علمیہ بنا دیا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اس کے لئے وغیر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی